دوستو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ ایک اچھا ماحول ہمارے شاعروں نے بنایا اردو کے نام پر مشاعرے کے نام پر شیر کے نام پر میں آپ کے سامنے اس شاعر کو بلا رہا ہوں یقین مانیے کہ اگر دن میں آپ نے کسی سے گھر میں تو تڑاک کر لی ہے اشاروں اشاروں میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کسی سے ناراض ہو کر اگر آپ چلے آئے ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے کل صبح آپ کو انہیں منانا ہے تو آپ کو وہ منانے کا صدیقہ سندر سکا دیں گے آئیے 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 میں سوحانہ جی نے بہت سوحانہ محول بنا دیا ہے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مشاعرے کے بعد ہم کھانے کے لیے جا رہے تھے سوحانہ جی ہمارے ساتھ جا رہی تھی تو ایک پنچلے نے دیکھا تو وہ لے یہ ہریالی ہے اور یہ راستہ اچھا میں کہا تھا وہاں تو میں نے کہا بھائیہ میرے یہ ہریالی کسی اور بھگیا کی ہے یہ راستہ کہیں اور جاتا ہے اچھا اچھا ہے ایک مطلع دو چھے یہ ہوگا ہاں آپ لوگ جو ہیں ہسنے کے چکر مجھے دیکھنے کے چکر میں پڑھیں یہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے ہسنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس میں سوچنا نہیں ہے کہ کہاں ہسنا ہے ادھار شیر پورا ہوا ادھار ہس دیجا اور کیا کیا ضروری ہے کہ سمجھ کہ ہی ہسا جائے آنور بھائی ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہاں اچھا ہوا آنور بھائی آگے میں سوچ رہا تھا کہ وہ سندرتہ اس ماحول کی اور بڑھ گئی پڑھئے سندر بھائی سیدھار صاحب میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں سلیم صاحب آپ کا بھی ایک چاندنی جو ہم کو ملی چاندرات کو ایک چاندنی جو ہم کو ملی چاندرات کو ملتے ہی میری جیپ کٹی چاندرات کو ایک چاندنی جو ہم کو ملی چاندرات کو ملتے ہی میری جیپ کٹی چاندرات کو اور شہرے کا پھول سوگے چکرا گیا تھا آپ کو بیار پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے سمجھنے کے چکر میں نہ رہے سہرہ کا فون سون کے چکر آ گیا تھا میں پھر آگلے بارا شادی ہوئی چاندرات کو دو دوبار وہ بار اس وقت تو ہوئی نہیں تھی نا سہرہ کا فون سون کے چکر آ گیا آجا 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 جب کوئی نہیں سمجھ رہا تو ان کو کیا سمجھ رہا وہ با اگر آپ سمجھنے کے چکر بس سہر پورا ہوئا آج دیں اور کیا پھر کل بھی سمجھ سکتے ہیں پرسو بھی سمجھے ہاں سہرے کا بھول سنکے چکر آ گیا تھا میں پھر اگلے بارہ شادی ہوئی چاندرات کو اور چھت سے اتر کے جو ہی گیا ان کے روم میں چھت سے اتر کے جو ہی گیا ان کے روم میں پوچھو نا کتنی ایدی ملی چاندرات کو پوچھو نا تو ایدی ملتی ہے پوچھو نا دیکھ ان کو بہت معلومات ہے لگتا ہے یہ پڑوس میں تھی آئیے پوچھو نا کتنی ایدی ملی چاندرات کو ایک کام ہی ایسا کیا تھا ہم نے چھت سے اتر کے جو ہی گئے ان کے روم میں پوچھو نا کتنی ایدی ملی چاندرات کو آئی ایک مطلع ایک شیر یہ ہوگا انڈے کے واسطے نہیں زردی کے واسطے زردی کے واسطے نہ سفیدی کے واسطے مرگ حلال ہو گئے مرگی کے واسطے مرگ حلال ہو گئے مرگی کے واسطے اور یہ سن کے شامیانہ بھی خود چر سے پھڑ گیا پن ڈال نے سنا تو وہ خود چر سے پھڑ گیا خود چر سے پھڑ گیا بن دعوتی جو لڑ پڑے بوٹی کے واسطے بن دعوتی جو لڑ پڑے بوٹی کے واسطے آئیے ایک مطلع دوشیر یہ ہوگا کہ محبت سے جب بھی بلم دیکھتے ہیں محبت سے جب بھی بلم دیکھتے ہیں تو ستیم نہیں سندرم دیکھتے ہیں محبت سے جب بھی بلم دیکھتے ہیں تو ستیم نہیں سندرم دیکھتے ہیں اور ہائے لڑکی پولیس کی مگر کیا بتائیں اسے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں ہائے لڑکی پولیس کی مگر کیا بتائیں اسے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں آئے دیکھیں آج کل کمپٹر ریج کا بچے ایج ہے بچے بہت فاسٹ میں نے ان سے پوچھا ہے بیٹا یہ بتائیے کہ پاپا زیادہ تیلنٹڈ ہوتے ہیں کہ بیٹے انہوں نے کہا بیٹے ہی تیلنٹڈ ہوتے ہیں میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے امریکہ کس نے دسکاور کیا بلے واسکوڑی گامہ نے بلے پاپا وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے باپ نے کیوں نہیں کیا پھر آپ لوگ سمجھے نہیں کہ چکر ہم پڑ گئے دیکھئے اب اگزام پیڑیٹ چل رہا ہے وہ اگزام دینے گئے تو وہ اس کا اردو کا پیپر تھا مضمون کا نبند کا ایسے کا تو میں نے کہا بیٹے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا سٹڈی کر رکھی ہے تو انہوں نے کہا پاپا میں نے یاد کر لیا میں نے کیا یاد کیا بلے میں نے بھیہنس کے اوپر ایک مضمون یاد کر لیا ہے کہ بھیہنس دودھ دیتی ہے بھیہنس چارہ کھاتی ہے بھیہنس کے چار پیر ہوتے ہیں دو کان ہوتے ہیں دو آنکھ ہوتی ہے ایک دم ہوتی ہے میں نے کہا کیا ضروری ہے کہ بھیہنس کے اوپر ہی آئیں کسی اور دوسری سبجکٹے پر بھی مضمون لکھنے آ جائے گا آپ کو اس سے لکھنے آ جائے گا بلے جیسے کس پر آ سکتا ہے میں نے کہا اگر سویمنگ پول پہ آگے تو کیا کرے گا بلے بہت ایزی بابا میں لکھوں گا کہ صحت مند رہنے کے لیے روزانہ نہانا چاہیے اور نہانے کے لیے سف سے اچھی جگہ جو ہے سویمنگ پول ہے مگر نہانے کے بعد دودھ پینا چاہیے سف سے اچھا دودھ بھینس کا ہوتا ہے بہنس کے چار پیر ہوتے ہیں بہنس کے دو کان ہوتے ہیں بہنس کی دو آنکھ ہوتی ہے بہنس کی ایک دم ہوتی ہے کیا بات بھینس کالی ہوتی ہے اچھا ان کو بھی معلوم ہے ہمارے بیہار میں ایسی نہیں ہوتی ہے کیا بات ہے بھائی اب وہ گئے پیپر دینے کے لیے پیپر دیکھا آگا میں نے پیٹا کیا ہوا آپ نے پیپر لکھا کیا مزمون آیا تھا میں نے پاپا ملاب کس پر آ گیا تھا میں نے پیٹا تو لکھا کیسے میں نے پیٹا ہم ہوای جاز میں بیٹھے ہوای جاز اڑا میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا نیچے ایک کھیت تھا بے چار پیر ہوتے ہیں بے چکے ایک دم ہوتی ہے بے چکے دو کان ہوتے ہیں بے چکے دو آنکھ آپ لوگ پھر سمجھ رہے ہیں کہ چکنے پڑھے گا آئی اچھا ایک مطلب دو شیئر ہو سمجھ کریں لیڈر خراب اچھکا لوگ جو ہے لیڈروں کا بہت بورا بھلا کہتے ہیں میں نے نئے زعویہ سے شیئر کرنے کوشش کی ہے جی بھائی جی بھائی جی بھائی لیڈر اور آپ سے اچھے گزارش یہ ہے کہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس پر آپ سوچیں نا لیڈر خراب ہے نہ سیاست خراب ہے لیڈر خراب ہے نہ سیاست خراب ہے سیاست خراب ہے شاید ہماری آپ کی قسمت خراب ہے اچھا یہ تو اچھا شیئر تھا شاید ہمارے آپ کی خراب ہے نہ سیاست خراب ہے خراب ہے نہ سیاست خراب ہے